چہین ساتھیوں میں دلی سے الکہ لانباو کٹھوا میں کیا ہوا جمہو کشمیر میں مجھے اب اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں دیش ہی نہیں دنیا یو این نے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس دیش کو شرم سار کیا ہے اس کے علاوہ ان ناو میں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کی کیا ہو رہا ہے کس نے کیا کس نے بچایا مجھے لگتا ہے ان ناو کی بھی گھٹنا کا اب ذکر کرنا جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پورے دیش ہی نہیں پورے ویشون میں جس بدنامی سے ہمیں گزرنا پڑا معافی چاؤں گی نیٹورک کی سمسیہ کی وجہ سے آپ سے بات کٹ گئی لیکن میں وہ ہی کہہ رہی تھی مجھے ایک بتانے کی ضرورت نہیں کہ کٹھوا میں کیا ہوا ہماری بیٹی کے ساتھ ان ناو میں کیا ہوا ہماری بیٹی کے ساتھ مجھے یہ بھی اب بتانے کی ضرورت نہیں کہ کرتن مہاراسترہ میں ہماری گنگی بہری دیوانگ بیٹیاں جو بول نہیں سکتی آٹھ بجیوں کے ساتھ کیر ٹیکر نے بلاتکار کیا ہے اس کے علاوہ ابھی خبر آ رہی ہے مزفر نگر میں ایک بیٹی نے جو ہے وہ سوسائٹ کر لیا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹی کا جو منچلے پیچھا کر رہے تھے وہ پولیس میں لگا تار جا رہی تھی پولیس نہ ایف ای آر کر رہی تھی نہ سنوائی اور نہ ان منچلوں کے کلاف دو آدمیوں کے کلاف جس کی شکایتی کوئی کاروائی کر رہی تھی اُلٹا ہماری بیٹ کیا ہے اس کے پیتا اور اس کے بھائی کو وہ اٹھا کے تھانے میں لے گئی اور تھانے میں لے جانے کے بعد بھائی نے بتایا کہ انہیں اور اس کے پیتا کو چھوڑنے کیلئے پولیس پیسہ مانگ رہی تھی اس لیے جب بیٹی نے آدمتیا کر لی تو پولیس نے ترنت بیٹے اور بھائی کو چھوڑ دیا تاکہ ماملہ گھر مرائے نے لیکن وہ ماملہ آج دلی تک پہنچا ہے اتنا نہیں صورت میں گجرات جہاں سے دیش کے پردھان منتری کا گھرہ راجی ہے جہاں سے وہ چنکر آئے اور لال کیلئے کی پراشیر پر پہنچ کر انہوں نے بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا آجونی کے گجرات صورت میں آٹھ سال کی بیٹی کو چھاسی بار بار کر کے اس کا بلاتکار کر کے اس کا گلہ گھوٹ کر پھیک دیا گیا ہے دیکھنا ہوگا کہ مودی جی اب آپ کی نیند جاگتی ہے یا اب بھی آپ خاموش رہتے ہیں کیونکہ آگ آپ کے خود کے گھر تک پہنچ کر آپ کی بیٹیوں کو جو ہے وہ وہاں تک پہنچ چکی ہے جمہو کشمیر میں آپ کی سرکار کے اندر میں آپ کی سرکار اتر پردیش میں آپ کی سرکار کے اندر میں آپ کی سرکار مہاراست میں آپ کی سرکار کے اندر میں آپ کی سرکار سورت گجرات میں آپ کی سرکار کے اندر میں آپ کی سرکار بیٹی بچاؤ آپ کا نعرہ ہے دیش آپ کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن آپ آپ کی خاموشی آپ کی چھپی جو ہے وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے نام ہی نہیں لے رہی ہے آپ پوچھتے ہیں دلی میں بھی آج ایک گھٹنا ہوئی ہے لیکن میں یہ کہتی ہوں ہم تو امید کر رہے تھے کہ پورے دیش کو وہاں کی سرکاروں کو راجے سرکاروں کو آپ کی سرکار آپ کے نترتو سے کچھ سیکھنے کو ملے گا لیکن پچھلے چار سال میں کھوکلے نارے بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ اور آپ اپنے خود کے راجے جہاں آپ کی بھاجپا کی سرکاریں ہیں آپ کے مکہ منتری ہیں کانون ویوستہ پولیس ان کے ادھین ہیں پوری طریقے سے لیکن ایک ادھارن وہ لوگ پیش نہیں کر پائے ایک ادھارن کہ کس طریقے سے ہم سکتی سے جو ہے یہ ڈر اور خوف ان بلاتکاریوں ان حوص کے بھوکھے لوگوں میں پیدا کر پا رہے ہوں کہ کہیں کوئی ادھارن ایک اپنے راجے کا تو دیش کے سامنے رکھتے ہم دیش کے پردان منتری آدھرنیا ناریندر موڈیچی سے ہاتھ جوڑ کر ایک بیٹی ہونے کے ناتے ایک ماں ہونے کے ناتے پردان منتری جی چپی توڑیے اپنی چپی توڑیے مجھے معلوم ہے آپ کے لیے یہ چپی توڑنا پردان منتری جی آسان نہیں ہے کیونکہ ان ناو میں آپ ہی کے بھاجپا کے ویدھائک اُلدیب سنگھ سینگر نے ہماری بیٹی کا بلاتکار کیا اس لیے ہم جانتے ہیں پردان منتری جی آپ کے لیے چپی توڑنا آسان نہیں ہے ہمیں معلوم ہے پردان منتری جی آدھرنیا ناریندر موڈی جی کٹھوا میں ہماری بیٹی کے بلاتکاریوں کے ساتھ کوئی اور نہیں آپ ہی کے بھاجپا کے دو ویدھائک اور منتری کھڑے ہوئے اس لیے ہمیں معلوم ہے آپ کے لیے چپی توڑنا آسان نہیں ہے ہمیں معلوم ہے آپ کی چپی توڑنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے کیونکہ اب آگ ان ناو سے کٹھوا سے یوپیز اتر پردیش سے ہوتے ہوتے آپ کے خود کے گھرہ راجے گجرات کے سورت تک پہنچ گئی آٹھ سال کی بچی کو چھاسی بار ایک ہفتے میں نوچہ آئیے میں نہیں گجرات کے آپ کی فرنسک جو جانچ کر رہا ہے اس نے بتایا ہے کہ بیٹی آٹھ سال کی بیٹی کے شریر پر ایک سے ساتھ ہفتے تک جو سے نوچہ گیا اس کے نشان پائے گئے ہیں اب تو بول دیجئے اب تو بولیے چپی توڑیے اپنی شرم آتی ہے ہم لوگوں کو آپ پر کس دیش میں جی رہے ہیں اب تو یو این تک میں اس کی چرچہ ہے واشنگٹن پوسٹ اقباروں میں چھپ رہا ہے نربیہ کے ٹائم دلی کو ریپ کیپٹل کہا گیا لیکن آج آج بھارت کو بھارت کو ایک بلاتکاریوں کا دیش کہا جا رہا ہے اور آپ کو فرق نہیں پڑھا آپ کی راجے سرکاروں کو فرق نہیں پڑھا ہم چاہتے ہیں اگر آپ کی سرکاریں اور آپ پچھلے چار سالوں میں یا آپ کی سرکار مدھے پردیش میں پندرہ سالوں سے ہے راجستان میں ہے گجرات میں ہی ہے چھتیس گھڑ میں ایک ادھارن تو ایک راجیے میں پیدا کر پاتے کہ یہ راجیے ہماری بیٹیوں کے لیے سوپرتشت سرکشت اور کیسے آپ کی سرکاریں آپ کے مکہ منتری سرکشت بنا پائے ہم بھی چاہتے تھے کہ ادھارن بنتا لیکن ادھارن نہیں بن پایا پچھلے تین سالوں میں تین سالوں میں میں نہیں کہہ رہی ناشنل کرائیم ریکارڈ بیورو کا آپی کا گرہ منترالے کا ریکارڈ کہتا ہے کہ پچھلے آپ کے تین سال کے راجے میں تین ہزار نو سو نابالک بیٹیاں کجبالاتکار ہوا ہے گینگ ریپ ہوا ہے یہ سب نابالک ہیں جن کی عمر چھ سال سے پانچ سال سے آٹھ مہینے تک کی بچیاں ہیں اس میں آٹھ مہینے کی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی دیش کے پردھان مطری جاگی ہے آپ جاگی ہے آپ اپیل کریے پورے دیش سے سخت ایک سندیش دیجئے کہ اب نہیں ہو رہا برداش ہماری بیٹیوں سے مہاراسترہ کی چھ مہینے چھ سال کی بیٹی چھ سال کی بیٹی نے جو گونگی بہری ہے بول نہیں سکتی اشاروں میں اپنے گھر جا کے اپنی ماں اور پیتا کو بتایا کہ اس کے پرائیوٹ پارٹ میں درد ہو رہا ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو پتہ لگا اس بیٹی کا پچھلے کتنے دنوں سے بلاتکار ہو رہا تھا آپ کہتے ہیں حل کیا ہے شرم نہیں آتی ہے آپ کے مکہ منتری کو کہ جہاں پر بیٹیاں دیوانگ بیٹیوں کو رکھا گیا اس کا کیرٹیکر ایک پورش کو بنایا گیا آپ کے پاس ایک مہلہ کیرٹیکر نکت کرنے کے لیے نہیں تھی ان آٹھ دیوانگ بچیوں کے لیے آپ نے رکھا اور آپ کہتے ہیں حل کیا ہے شرم آتی ہے آپ کے پاس اگر حل نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے ستہ کو چھوڑ دیجئے شرم آتی ہے آپ کے مہلہ سانسدوں کے اوپر شرم آتی ہے دھوکہ کیا آپ نے دیش کی آدھی عبادی ہماری بیٹیوں سے آپ کی مہلہ آپ کی مہلہ منتری اور آپ کی مہلہ سانسدوں نہیں کہتے ہیں ہمارے منتری بھٹک گئے بھیڑ نے انہیں شامل ہونے کو کہا تو کٹ ہوا میں آپ کے دو ویدھائیگ بھیڑ میں شامل ہو کر بھیڑ کے کہنے پر بالاتکاریوں کے سمرتھن میں اُتر گئے اور آپ کے یہ دونوں منتری جن کو منتری پت سے جانا پڑا جنتا کے دباب میں آپ کے دونوں کٹ ہوا جمہو کشمیر کے ویدھائیگ کہتے ہیں ہمیں تو بھاجپا کے ہائی کمان نے آدیش دیا تھا ڈوب مریے ڈوب مریے آپ کہتے ہیں ہمارے ویدھائیگ منتری بھٹک گئے تھے کٹ ہوا میں بالاتکاریوں کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ کے آپ کے ویدھائیگ کٹ ہوا کے جو ویدھائیگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ہائی کمان بھاجپا سے آدیش ہوا تھا کہ مندر کی آڑ میں ہوا ہے مندر کو بچانا ہے پجاری نے یہ کیا اس لئے پجاری کو بچانا ہے ہندو ہندو پر دھرم کو بچانا ہے اس لئے آپ نے دو منتریوں کو کہا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے بلاتکاریوں کے ساتھ کہیے یہ جھوٹے آروپ ہیں شرم آتی ہے آپ کے اوپر خون کھول رہا ہے ہمارا دیش کا میں آپ سب سے کہوں گے اب تو بہت سے ہم دیکھ رہے ہیں گلی محلوں میں علاقوں میں ایک پوسٹر اور بیان تھانیے لوگوں نے لگانے شروع کر دیئے کہ اس محلوں میں بہن بیٹیاں رہتی ہیں اس لئے بھاجپا کے کاریہ کرتاؤں کا ان محلوں میں آنا جو ہے وہ اس کی اس کی ازازت نہیں ہے اس سے جیادہ شرم ناک بات پردھان منتری جی نارندر مودی جی اور بھاجپا کے امیشہ جی آپ کے لئے کیا ہوگی تھوکنے سے بھی جیادہ ہے یہ تھوکنے سے بھی آپ کے موہ پہ جیادہ ہے یہ کہ اب ستھانیے لوگ اپنے گھروں محلوں میں کالونیوں میں بھاجپا کے کاریہ کرتاؤں کا کو یہاں پر آنے کی منہ ہی ہے اب بھی سوچئے شرم کریے اتنی بھی شرم ہایا ہو تو ترنت اسطیفہ دے دیجئے کیونکہ آپ سے ہماری دیش کی بیٹیوں کی سرکشہ نہیں کی جا رہی ہے نہیں کی جا رہی ہے آپ سے ہماری بیٹیوں کی سرکشہ ڈلی کی ایک بیٹی ڈلی محلہ آیوگ پورے دیش میں محلہ آیوگ ہے جتنے راجے ہیں ہر راجے کا ایک محلہ آیوگ ہے اور ایک راستری محلہ آیوگ ہے ایسی دفتر ملے ہیں گاڑیاں ملی ہیں بنگلے ملے ہیں ان کو بہت موٹی تنخائیں دیتے ہیں کہاں ہے وہ پوری دیش کی محلہ آیوگ کی ادھیاکش اپنے اپنے راجیوں کی کہاں ہے راستری محلہ آیوگ کیوں نہیں خون کھولتا آپ کا کیوں آپ سواتی مالیوال کی طرح آج باپو کی سمادھی کے بعد دو دن سے بھوکھر تال پر ہے صرف اس مانگ کو لے کر کہ سپاس ٹریک کوٹ میں نابالک بیٹیوں کے جگنے اپراد کی سنوائی ہونی چاہیے اور سنوائی کے بعد آروپ ثابت ہوتے ہی چھے مہینے کے بیتر آروپیوں کو جو ہے وہ دوش ثابت ہونے کے بعد فاسی پہ چڑھا دینا چاہیے ان بلاتکاریوں کو پورا ہندوستان میں ایک ہی مہلا آیوگ ہے دلی مہلا آیوگ گرف کرتی ہوں سواتی مالیوال ہماری بیٹی کے اوپر باقی دیش کی مہلا آیوگ کہاں ہیں کہاں ہیں راسترے مہلا آیوگ کہ اپنے ایسی دفتر اپنے بنگلوں کو اپنی گاڑیوں کو اپنے ایشو آرام کو آپ چھوڑتی ہیں شرم آتی ہے جتنی شرم ہمیں ان بلاتکاریوں پر آتی ہے اتنی ہی شرم دیش کے پردھان منتری جی ہمیں آپ کی خاموشی پر آتی ہے راسترے مہلا آیوگ اور دیش کی تمام مہلا آیوگ کے ادھکشوں پر اتنی ہی شرم آتی ہے کہ آپ خاموش ہیں آپ خاموش ہیں بار بار کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہوتی آپ پتہ کا درد سمجھ پاتے نربیہ کی ماں بھی سڑکوں پر ہے آج ایک بار پھر سے دوبارہ میں دوہزار بارہ سے اٹھارہ میں کچھ نہیں بدلا کچھ نہیں بدلا ہاتھ جوڑ کر کہوں گے اپنے ویدھائک اپنے سنبھال لیجیے آدھی بیٹیا ویسے ہی سرکشت ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے سکتہ کا سکتہ کا لاب اٹھا کے فائدہ اٹھا کر آپ ہی کے ویدھائک آپ ہی کے سانسا دن بلاتکاریوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا بلاتکار میں شامل ہیں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ کیجری وال سرکار کیا کر رہی ہے یہ سنگی اور بھاجپائیوں گمراہ کرنا بند کر دو ایک بار دلی کی پولیس دلی کی قانون ویوستہ دلی کے آم آدمی پارٹی سرکار کو سوپ کر تو دیکھئے سوپ کر تو دیکھئے پورا دیش ہم سے پوچھتا ہے کہ آج اونا اتر پردیش میں آج جمہو کشمیر مہاراسترہ گجرات میں بھاجپا شاشت راجیوں میں اگر بیٹیا سرکشت نہیں ہے تو بھارت کی رادہانی دلی میں تو کیجری وال کی سرکار ہے وہاں سرکشت کیوں نہیں ہے کنوں نے کن لوگوں نے گمراہ کیا جو یہ لوگ پرشن پوچھتے ہیں ایسے کس نے گمراہ کیا ہے ان سبھی گمراہ لوگوں کو راستے میں لانے کیلئے کہنا چاہوں گی ڈلی کی کانون ویوستہ اور پولیس پوری طرح سے بھارت سرکار کے گرہ منطرہ لے کے عدین ایک حوالدار کی بھی نکتی کرنی ہوتی ہے تو وہ دیش بھارت کا گرہ منطرہ رہے رادناس سنگھ جی کرتے ہیں اور ہم پہ پرشن کرتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس ڈلی کی سرکار کے پاس کانون ویوستہ اور دلی کی پولیس ہوتی تو ہم ایک ادھارن ضرور پیش کرتے کہ ان بلد کاریوں کے ساتھ کیسا ورطاف ہونا چاہیے میں انت میں صرف یہی کہوں گی آپ سب سے آج روی ور چھٹی کا دن ہے اپنے گھر سے نکلی اپنے علاقے میں ہر ماہ بین بیٹی کو جو ہے وہ بلکل بتانے کے لیے نکلی جب تک ہائی کورٹ کا دباو نہیں ہوگا آپ کی کوئی فائی اردرز نہیں ہو رہی آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی اس لیے مزفر نگر کی ایک بیٹی نے ابھی ابھی جو ہے وہ آتمتیا کر لی ہے کیونکہ اس نے پولیس میں جب شکایت کی میرے منچلے پیچھا کر رہے ہیں اور اس منچلوں کو جیل میں ڈالنے کی بجائے اس بیٹی کے پیتا اور بھائی کو جیل میں ڈال دیا اور اس نے آتمتیا کر لی ہے میں آپ سبھی سے کہوں گی ہاتھ جوڑ کر کہوں گی نکلئے اپنے علاقوں میں میں بھی نکلئے آج رویو چھٹی کا دن ہے لیکن کوئی چھٹی نہیں ہے آرام نہیں نہیں ہو رہا ہے اب ہماری بیٹیوں سے برداش نہیں ہوتا ہے میں جاتے جاتے آج امید کرتی ہوں پورا جمہ کشمیر کٹھوا کی گھتنا کو لیکر ہماری بیٹی کے ساتھ بلات کار کو لیکر پورا گجرات صورت کی گھتنا کو لیکر پورا مہاراست جو ہے کرتن مہاراست میں ہماری دیوانگ بیٹیوں کے ساتھ بلات کار کو لیکر اور ڈلی میں ہم لوگ نکل رہے ہیں ہاتھ جوڑ کر کہوں گی نکلیے گا راجنیتی سے اوپر اٹھ کر نکلیے گا اور ان بلات کاریوں کے خلاف نکلیے گا اور جو ان بلات کاریوں کے سمرت میں میں کھڑے ہیں چاہے وہ کالا کوٹ پہن کر کٹھوا میں تھے چاہے وہ سفید چولا اوڑ کر سفید پہن کر بھاجپا کے ودھا کی طرح نیتا کے روپ میں گھومتے ہیں میں کہوں گی نکلیے 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 میں ماں ہوں پر میری بیٹی نہیں پر بیٹیاں جن کی ہیں ان کا درد محسوس کر پا رہی ہوں اس لئے گھر پہ نہیں بیٹھا گیا روی وار کو بھی علاقوں میں نکلوں گی سارا دن گھوموں گی سب کو چیتا ونی اور سب کو آگا کریں گے دیش کے قانون کو سکتی سے لاغو ہونا ہوگا کرنا ہوگا دیش کے پردان رہا ہے آپ کے کان پہ جو نہیں رکھتے آپ کی خموشی ختم نہیں ہوتی ہے ہاتھ جوڑ کر دیش کے لوگوں سے چھوڑ دیجئے سرکار سے امید برش آپ کی اور ہماری بیٹیوں کا ہے نکلئے اپنے گھروں سے نکلئے آج روی وار ہے نکلئے چھوٹی جو ہے وہ مجھے بتائیے اگر ہماری بیٹیا سرکشت نہیں ہے ایک در اور خوف میں ہر باپ پتہ ہر بھائی جی رہا ہے کہ بیٹی گھر سے باہر نکلے گی تو کیسے آئے گی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے ہماری بیٹیاں سڑک پہ کیسے چلنے کو جو ہے وہ وہ ہیں پورے چہرے ڈھکے ہوئے ہیں دیکھا ہوگا کیسے بیٹیاں ہماری ہماری ہی سماج میں نکلنے کو مجبور ہو چکی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ کوئی گندی نظر کوئی وحشی نظر حوص سے بھرا آدمی ان کی طرف دیکھ کر ان کو نوچ نال اس لئے ڈر سے نکلتی بھی ہیں تو کچھ یوں نکلتی ہیں میں آپ سب سے کہوں گی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر تاکہ آج روی وار پندرہ اپریل کو ہم پورے دیش میں ہر مہیلہ ہر بھائی ہر پیتہ نکلے اور اپنی بیٹی کو سرکشہ دینے کے لیے جو سوٹی سرکار کو مرے پڑے کانونوں کو زندہ کر پائیں اور انہیں سرکشت کر پائیں میں آپ سبی سے زازت لیتی ہوں کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس اپیل کے ساتھ پہنچے گا ہمیں سب گھروں سے نکل 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 ہمیں اس موسیقی